سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوال آیا ہے کہ بی بی کے کہنے سے سینے کے بال نکالے جا سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں جی شریعت اسلامی میں تین چیزیں ہیں ایک وہ قسم کے بال ہیں جو نکالے جا سکتے ہیں ایک وہ قسم کے بال ہیں جو نہیں نکالے جا سکتے اور ایک وہ تیسری کیٹگری ہے جس میں کوئی حکم نہیں ہے نکالے جانے کا یا نہیں جانے کا اب دیکھیں نا مثال کے طور پہ زیر ناف کے بال ہیں بغلوں کے بال ہیں ان کو پھر صاف کرنے کا حکم ہے اچھا یہ جو آئی بروز ہیں انہیں صاف کرنے سے منع کیا گیا ہے لیکن یہ جو باقی آزاں ہیں جیسا کہ آپ کے سینے کمر پنڈلی بازو کے بال کاٹنے یا نہ کاٹنے کے بارے میں شرعہ میں شریعت میں کچھ متعین کوئی حکم نہیں ہے اس لیے ان آزاں کے بال صاف کرنے یا نہ کرنا یہ دونوں جائز ہیں کیونکہ ان کے بارے میں شریعت نے کوئی حکم نہیں لیا شریعت متحرہ نے جسم کے کچھ حصوں کے بال کاٹنے کا حکم دیا اور کچھ حصوں کے کھاٹنے سے منع کیا ہے اور کچھ کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے تو جن کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے ان کے کاٹنے کا حکم نہیں ہے اور نہ ہی نہ کاٹنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اگر منع ہوتا تو روک دیا جاتا اور اگر کاٹنا لازم ہوتا تو کاٹنے کا حکم دے دیا جاتا اچھا تو یہ تو کیٹیگری ہو گئی اس میں اب اس کے اندر چونکہ شریعت نے پابندی نہیں لگائی تو کاٹنے والا گناہگار نہیں اور نہ کاٹنے والا وہ بھی گناہگار نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر کاٹ سکتے ہیں تو پھر علماء اس کے اوپر کیا کوئی موقف بھی رکھتے ہیں اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر الفتاوہ ہندیہ اٹھا کے دیکھیں اس میں جو لفظ آتے ہیں یعنی کہ فتاوہ ہندیہ کی جلد پر پانچ صفحہ نمبر 358 پر آتا ہے کہ مرد کے لیے سینے کے بال کاٹنے کی گنجائش تو ہے لیکن یہ ترک الادب ہے لیکن یہ ادب کے خلاف ہے کاٹ سکتے ہیں اجازت ہے لیکن اگر کوئی کاٹے تو گناہ نہیں ہے نہ کاٹے تو بھی گناہ نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اب کچھ لوگ لیزر سے کٹوانا چاہتے ہیں بھئی لیزر سے بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھیں نا ماہرین اطبع جو ہیں وہ لیزر کے سکن کے اوپر استعمال کے اتنے کوئی حامی نظر نہیں آتے کیونکہ اس سے سکن کے اوپر مذر اثرات پیدا ہو سکتے ہیں تو اسی لیے چاہیں تو لیزر سے کر سکتے ہیں لیکن پھر اس کے اندر آپ میڈیکل سائیڈ افیکٹس کو خود سٹیڈی کریں کہ میڈیکل سائیڈ افیکٹس اس کے اندر کیا ہیں اور کیا کیا ہو سکتے ہیں لیکن لیزر سے اگر چاہیں تو ان بالوں کو نکلوا سکتے ہیں چاہیں تو تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تین کیٹیگریز ان بالوں کی ایسے بال جنہیں شریعت نے کاٹنے کا حکم دیا ہے دوسری کیٹیگری جن بالوں کو شریعت نے کٹنے سے منع کیا اور تیسری وہ جن کے بارے میں شریعت نے کوئی لازمان حکم نہیں دیا تو بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ پھر ایسے بالوں کو کٹ نجائز ہے کیونکہ ان کے بارے میں شریعت نے کوئی خاص حکم نہیں دیا اچھا پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جلوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بال کٹ سکتے ہیں کہ نہیں کٹ سکتے ہیں حالت روزے میں تو اس کے اندر روزے کا بال کے کٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بالوں کے کٹنے کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے اب آپ روزے کے حالت میں سر کے بال نہیں کٹوا سکتے تو اس کے اندر کوئی اس طرح کی قباہت موجود نہیں ہے وہ اور بات ہے کہ آج کل جو ایک سوشل ریسرچز ہو رہی ہیں کہ خواتین کا کس طرح رجحان ہے تو اس کے اندر پھر آسٹریلیا میں ایک ریسرچ ہوئی ہے مختلف اور یورپین موالک میں ریسرچز ہوئی ہیں پھر اس کے کچھ ریسرچ ہمارے وہاں بھی تو لوگ وہ ریسرچز پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو اس سے بڑے امپریس ہوتے ہیں پھر اس کا اثر ہماری فلم انڈسٹریز میں ڈراما انڈسٹریز میں آتا ہے پھر وہاں سے پھر لوگ اسے اخص کرتے ہیں اور پھر یوں ذہن بنتا ہے ٹی وی لوگ کا ذہن بناتا ہے تو اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ باڈی بلڈنگ کر کے باڈی شوڈی بناتے ہیں اور اس کے بعد اپنے سارے بال نکلوا دیتے ہیں تو ان کو بھی شوق ہوتا ہے اچھا پھر اس کے پیچھے نا انہوں نے ایک سائیکلوجیکل سٹڈی بھی کی ویسٹن وومن کی ویسٹن وومن کی جو سائیکلوجیکل سٹڈی جو میں نے ایک پڑی آسٹریلیا میں کی گئی تھی چند سال پہلے اس میں یہ تھا کہ وہ پریفر کرتے ہیں نمبر ون کیٹیگری کے حل کے بال نمبر ٹو کے بال نہ ہو خواتین کی کہ وہ اپنے مردوں کے اوپر اور کس قسم کے ان کے سینے پسند کرتی ہیں اور تیسری کٹیگریوں نے یہ لکھی کہ وہ بال والوں کو پسند تو کرتی ہیں جو عورتیں لیکن اکثریت ناپسندیدگی کا اظہار اس لئے کرتی ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں یہ رجحان ہے کہ زیادہ بالوں کا مطلب ہے اگریشن یہ مرد بڑا اگریسف ہے وہ ایک زمانہ تھا جب عورتوں کو مردوں کے اگریشن اچھے لگتے تھے کہ بھی بندہ مردوں پتہ چلے کہ مرد ہیں تو وہ بال وال مردوں کے جو ہوتے تھے تو ان کو اچھا معلوم ہوتا تھا کہ ہاں یہ مرد ہے تو اب آپ کو پتہ ہے بدلتی رت کے ساتھ ساتھ بہت سارے تھارٹ پروسس بھی بدلتے جا رہے ہیں انہیں یہی لگتا ہے کہ سینے پہ زیادہ بال ہوں گے تو بندہ اگریشن ہوگا وہ ایک سٹیڈیو ٹائپ ہے ایسی سٹیڈیو ٹائپ بنتے بھی رہتے ہیں اور ختم بھی ہوتے رہتے ہیں اب سے بیس پچیس سال کے بعد ایک اور سٹیڈیو ٹائپ آ جائے گا یہ چیز لوگ بھول جائیں گے اب مثال کے طور پر ایک زمانے میں بڑا پش تھا نا کلین شیف ہونے کا اب پچھلے کئی سالوں سے پش ہے داڑی رکھنے کا ایون ویسٹن کلچرز میں بھی اس کا اثر ہمارے ہاں ایسٹ میں کیا آیا کہ جب ویسٹ میں لوگ کلین شیف ہوتے تھے تو ایسٹ میں بھی کلین شیف ہوتے تھے کیونکہ وہ اثر تھا نا غلامی کا پھر اس کے بعد یہاں کے لوگوں نے داڑیاں رکھنے شروع کی تو ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں ڈراموں کے اداکاروں نے فلموں میں انہوں نے داڑیاں رکھنے شروع کر دی اور بڑی بڑی موچھے رکھنے شروع کر دی اور اب پھر ویسٹ کے اندر پھر کوئی اور ٹرنڈ آ جائے گا تو پھر یہ غلامی ہے نا دماغی طور پر پھر یہ اس کی ارتباع میں نکل جائیں گے تو بارہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک اس سوال کا تعلق تھا تو اس کا مختصر جو جواب ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا واللہ اعلم بالصواب السلام اللہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں